علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اہل تشریعہ حضرات میں بھی یہی روایت پائے جاتی ہے دیکھیں ہمارے ہاں اعتقاف کے مسائل تھوڑے سے مختلف ہیں احلالبیت علیہ السلام نے اعتقاف کے حوالے سے مسجد کی شرط بیان کی ہے نبی کریم سے منخول احادیث کے مطابق اور مسجد بھی ہر مسجد نہیں بلکہ جامع مسجد لہٰذا چاہے کوئی بھی اعتقاف کرنا چاہے تو وہ جامع مسجد میں کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو عورت بھی جامع مسجد میں جا سکتی ہے جب وہ باقیزہ ہے تو اعتقاف کے لیے جب مسجد میں انسان چلا جاتا ہے جامع مسجد میں تو اس کے بعد پھر جب تک اعتقاف اس کا ختم نہیں ہوتا وہ وہاں سے باہر نہیں آئے گا ہاں ضرورت کے وہ کام جن کے لیے مسجد سے باہر جانا ضروری ہے جیسے رفعہ آجت ہے ضروری ہے باہر جانا اس کے لیے اجازت ہے یا مثلا اگر کوئی اس کے لیے کھانا لے کر نہیں آسکتا تو وہ کھانا کھانے کے لیے یا کھانا لینے کے لیے جانے پر مجبور ہے تو اتنی ہی مقدار میں جتنی مقدار میں وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے مسجد سے باہر قدم رکھ سکتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو لیکن اس سے زیادہ اگر رہے گا تو اس کا اعتقاف جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا اس کی اعتقاف جامع مسجد میں اور جامع مسجد سے نکلنے کی اجازت صرف اور صرف ضرورت کی چیزوں کے لیے اس کے علاوہ بلکل نہیں ضرورت کی چیزوں کے لیے اس کے علاوہ آپ نہیں جا سکتے کیا کرونا قیامت کی نشانی ہے کیا دجال کی آمد ہو چکی ہے مساجد کا خالی ہو جانا تواف کا رک جانا کہیں دنیا اپنے اختتام پہ تو نہیں یا اللہ مدد ایسے اور بھی کئی سوالات جو ہر ذہن پہ سوار ہیں بول نے یا اللہ مدد ٹرانسمیشن سے اٹھایا ایسا قدم جو عقل سے بالاتر سوالات حل کرے گا تمام مقاتب فکر کے جید علمائی کرام ڈاکٹر طاہر القادری ڈاکٹر زاکر نائک علامہ حنیف قریشی مولانا تارک جمیل مولانا کوکب نورانی ڈاکٹر اسرار احمد مفتی تارک مسود علامہ شبیر حسین جاوید احمد غامدی علامہ شہنشاہ نکوی علمائی کرام کے جوابات کی ترجمانی کریں گے بول کے مایاناز اینکرز اس پیغام کو اپنے سوشل بیڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں سیپ نمبر پر اپنے سوالات ہمیں بھیجیں 03370312176 تاکہ آپ کی دینی معلومات میں مزید اضافہ ہو جائے کیا پتا کس کی مشکل حل ہو جائے بول کی سپیشل ٹرانس میشن یا لاح مدد پیر سے بدھ شام سات بجے جمعیرات سے اتوار رات گیارہ بجے صرف بول اینٹرٹینمنٹ پر